quiero your friends دوستو آج کیسے وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کا اینیلیٹکز کیسے یوز کیا جاتا ہے اور انیلیٹکز کی کیا فائدیاں ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکوں وہ وڈیو اپ لوڈ کیسے کرنی ہے وڈیو اپ لوڈ کرنے کے بعد اس کے پرور ٹیکس کیسے دینے charcoal اس کے پرور issue جس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد اس نے اگلی وڈیو میں پھنیاiens کہ واش ٹائم کیسے کمپلیٹ کیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انیلیٹکس کو کیسے یوز کرتے ہیں دوستو بہت بڑی سائنس ہے اگر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے انیلیٹکس کے اندر وہ کیا آ رہا ہے تو یقین کریں کہ آپ ہر ایک منٹ کی اپنے چینل کا رسپونس دیکھ سکتے ہیں کہ میرے چینل کے اوپر ایک منٹ کے اندر کتنی ایکٹیوٹی ہوئی ہے ایک منٹ کے اندر کتنے ویوز آئے ہیں ایک منٹ میں کتنا واش ٹائم آئے ہیں اور ایک منٹ میں میں نے کتنے پیسے کمائے ہیں اتنا ریل گراؤن کے اوپر انیلیٹکس جو ہے یوٹیوب کا جو نیو انیلیٹکس ہے وہ آپ کو ساری رپورٹ بتاتے ہیں آپ اس میں سے آپ جاک کے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کونسی ویڈیو بھی کتنی گروتھ ہے میری کونسی ویڈیو کتنی ایک ویڈیو سے مجھے کتنے سبسکرائبر آئے ہیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو سے مجھے ایک سپیسیفک ویڈیو سے کتنا ریلیو آئے ہیں اس میں ریلیو کس ٹائپ کا آئے ہیں کونسے ایڈز کی وجہ سے زیادہ آئے ہیں کین کی ورڈز کی وجہ سے وہ ایڈ آئے ہیں اور اس ہر ایڈ کی کتنی قیمت تھی جو میری ایک سپیسیفک ویڈیو بھی آئی ہے بہت بہت جتنے میں کہتا جاؤں اس سے بھی کہیں زیادہ فیچرز ہیں یوٹیوب انیلیٹکس کے اندر لیکن ان کو ایکسپلور کرنا آنا چاہیے آپ کو ایکسپلور کیسے کرتے ہیں ان سارے فیچرز کو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیپ ٹاپ سکن کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو تمام انیلیٹکس کا جو یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا کا جو نیو انیلیٹکس ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیسے یوز کرنا ہے کہاں سے آپ کو کونسی انفرمیشن ملے گی اور کس ٹائپ کی انفرمیشن ملے گی اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں پلیز آخر تک ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ اس کی سمجھ آجائے اور جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں میرے چانل کو ان سے پھر ایسیل ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پرس کر کے آل کاؤپشن سیلیکٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں لیٹ آف کی سکرین کی طرف ہاں جی دوستو تو اس ٹائم ہم آ چکے ہیں اپنے ڈیش پورڈ کے اوپر دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ڈیش پورڈ ہے تو یہاں پہ اس کے نیچے دیکھیں ویڈیوز ہیں پلیلیسٹ ہیں پھر انیلیٹکس آتے ہیں اس انیلیٹکس کے اوپر ہم ذرا کلک کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ کو پچھلے اٹھائیس دن کی ریپورٹ دیتا ہے پچھلے اٹھائیس دن کے اندر آپ کے ہر دن یہ پہلا ویوز کا ہے اٹھائیس دن کے اندر میرے پانچ لاکھ چورتر ہزار ویوز آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ مجھے ہر دن کی بتا رہا ہے کہ ہر دن آپ کی چینل کے اوپر کتنے ویوز آ چکے ہیں اوکے دوستو دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے واش ٹائم چھپیس ہزار گھنٹے میرا واش ٹائم تھا یہ آپ کو واش ٹائم بتا رہا ہے یہ آپ کو سبسکرائبرز بتا رہا ہے پچھلے اٹھائیس دن کے ٹھیک ہے لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اٹھائیس دن کے نہیں دیکھنا چاہتا پچھلے نوے دن کے دیکھنا چاہتا ہوں یا تین سو پیسٹ دن کے یا لائف ٹائم کے یا کسٹم فور ایزمپل جس دن میرا چینل مونوٹائز ہوا تھا میں اس دن سے لے کے ابھی تک دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر میں سوری میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں چھے اور اس کو کرتا ہوں سیرو اور اس کو کرتا ہوں بارہ سوری اس کو کرتا ہوں بارہ ٹھیک ہے تو یہ مجھے اپلائے پہ کلک کروں گا تو یہ مجھے ان دنوں کا صرف نکال کے دے گا جن دنوں کے اندر میرا چینل مونوٹائز ہوا تھا انہی ڈیٹوں کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں میرے اتنے سبسکرائبر تھے یہ بھی اس پہ کلک کرتے ہیں گیارہ ہزار ویوز یہ اس طرح کرتے 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 یہاں پہ ترے سٹھ ہزار ویوز ہوئے پھر کم ہوتے آئے یہاں پہ اس طرح سمجھائی دوستو یہ سب سے پہلے سمجھیں کہ آپ کسی بھی کسٹم ڈیٹ کا اپنا ڈیٹا دیکھال کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی ہم کسٹم ڈیٹ کا نہیں دیکھنا چاہتے ہم پشلے اٹھائیس دنوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح ہے تو آپ نیچے آئیں یہ آپ کو پچھلے اٹھالیس گھنٹے کی اکٹیوٹی بتا رہا ہے کہ آپ کے ہر گھنٹے کے اندر کتنے ویوز آئے ہیں سمجھائی بات یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہر گھنٹے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہا ہے دو بجے سے لے کے تین بجے تک پھر تین بجے سے چار بجے تک چار سے پانچ یہ آپ کو ہر گھنٹے کا بتا رہا ہے لیکن ہم ہر گھنٹے کا بھی نہیں دیکھنا چاہتے اچھا جی ہم ہر منٹ کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر منٹ میں کتنے ویوز آئے ہیں تو اب یہ رات کا ایک بج رہا ہے رات کے ایک بجے میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں کہ رات کے ایک بجے میرے چینل کے اوپر کتنے ویوز آئے ہیں تو یہ دیکھیں جی رات کے ایک بجے بھی ہر منٹ میں اس منٹ میں پندرہ ویوز آئے ہیں اس میں پندرہ اس میں سولہ اور یہ جو منٹ چل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹائم کیا ہے ایک بچ کے دو منٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچ کے ایک منٹ سے لے کے ایک بچ کے دو منٹ کے دوران ابھی میرے تین ویوز آ چکے ہیں تو یہ آپ کو ایک ایک منٹ کا بتاتا ہے کہ آپ کے کس یہ ساتھ یہ نیچے ویڈیو بھی بتا رہے ہیں کہ پچھلے ساٹھ منٹ کے اندر آپ کی کس ویڈیو پہ پہ کتنے ویوز آئے ہیں اس پہ 293 آئے ہیں اس پہ 304 آئے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کی کس ویڈیو پہ کتنے ویوز آئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں اس کو یوز کریں انیلیٹکس کو یہ آپ کو ریج بتائے گا ریج کا کیا مطلب ہے ریج کا مطلب یہ ہے کہ امپریشن کتنے آئے ہیں امپریشن کیا ہوتے ہیں وہ پچھلی ویڈیو میں شاید میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے امپریشن کیا چیز ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے چار ہزار گھنٹے کیسے پورے کرنا ہے اور ایک ہزار سبسکرائبر کیسے پورا کرنا ہے اس میں میں آپ کو بتایا کہ یہ امپریشن کیا چیز ہے ایٹ پنٹ ون ملین مطلب ایک آسی لاکھ امپریشنز آئے ہیں اس کے بعد امپریشنز کے تھرور کلک کتنے ہوئے ہیں چار شاریہ آٹھ پیسٹ کلک ہوئے ہیں بیوز کتنے آئے ہیں اتنے یونیک بیوورز جنہوں نے آپ کا چیزہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان میں سے کتنے لوگ کتنے بیوز آئے ہیں دو لاکھ ستانوے ہزار اوکے انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو اوورال جو چینل ہے اس کا ایوریج ڈیوریشن کتنا ہے ایوریج ہر ویڈیو کی ایوریج نکالی گئی ہے کہ کتنی دیر دیکھی گئی ہے تو میرے چینل کی ایوریج جو ہے 2.43 ہے آپ بڑے سے بڑا چینل بھی دیکھ لیں گے تو وہ 3 سے کم ہی ہوگا بہت کم ایسے چینلز ہیں جن کی ایوریج جو ہے وہ 2.43 مطلب کے 3 سے آپ ہوتی ہے آڈینس کی بات کریں تو یہ آپ کو بتاتا ہے جی کہ اتنے آپ کے یونیک بیوورز آئے ہیں اتنے آپ کے سبسکرائبورز آئے ہیں یہ پچھلے 28 دن کی بات کر رہا ہوں 28 دنوں میں میرے انیس ہزار سبسکرائبر آئے ہیں تو یہ آپ کو ہر چیز کی نیچے انفرمیشن دیتا ہے کہ یہ دیکھیں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبایا ہے 43% ہے کتنوں نے بیل آئیکن نہیں دبایا تو 37% ہے اوکے اس کے بعد آپ سوری ریچ پہ آئے تو ریچ بھی آپ کو یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کے ٹوٹل ایمپریشن کتنے آئے ہیں چیز 7.6 ملین اور اس کے اوپر سے آپ کے ویوز کتنے آئے ہیں تین لاکھ 3.69.000 ویوز آئے ہیں ایمپریشن کی وجہ سے اور واش ٹائم کتنا بنا ہے 18.8 ہزار گھنٹے آپ کا واش ٹائم بنا ہے یہ آپ کو اٹریفک سورس بھی بتاتے ہیں کہ براوز فیچرز میں سے اتنے آئےаем سجیسٹ ویڈیوز میں سے اتنے پرسنٹ آئے ہیں ادھر یوٹیوب فیچرز میں سے اتنے آئے ہیں نوٹفیکشن میں سے اتنے یوٹیوب سرش میں اتنے اور ادھر ادھر ٹھیک ہو گئے دوستو لائک ویڈیوز بھی آپ کو بتاتے ہیں ٹمپریری پلیلسٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ویڈ سیپ سے کتنے لوگ آئے ہیں ایکسٹرنل جو آپ کا سورس ہے گوگل سرچ سے کتنے آئے ہیں فیس بک سے کتنے آئے ہیں فیس بک مسنجر سے کتنے آئے ہیں ایک ایک چیز آپ کو یہاں پہ کھول کھول کے بعد آتا ہے تو دوستو یہ بہت بہت زبردست بہت زبردست فیچر ہے اس کا انیلیٹکس کا انیلیٹکس کو یوز کریں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں یہ آپ کے چینل گروہ کرنے میں آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا اور اسی طریقے سے انڈ پر ریبنیو بھی ہے ریبنیو میں سوری آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ یہ یوٹیو پیو پالیسی کے خلاف ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا لیکن میں ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا جس میں ریبنیو کے بارے میں بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ہزار ویوز کے اوپر آپ کو کتنے ملتے ہیں دس ہزار ویوز کے اوپر آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں اور ایک لاکھ بھی اس کے اوپر آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں اس کے اوپر میں تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا ضرور تاکہ آپ کے لئے ہلپ فلو اور آپ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی ہمیں مزید کتنی محنت کی ضرورت ہے تو نوستو اس میں ایک اور مزید کی چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ یہ دیکھیں کہ اگر ہم انگیجمنٹ کے اندر آئیں انگیجمنٹ کے اندر یہ دیکھیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ہماری ٹاپ ویڈیو کونسی گئی ہے پچھلے اٹھائیس دنوں میں یہ ہماری سب سے زیادہ ٹاپ ویڈیو گئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹاپ ویڈیو یہ آپ کو رینک بتا رہا ہے کہ کونسی ویڈیو آپ کے ٹاپ ویڈیوز میں گئی ہے ٹاپ ویڈیوز پر اینڈ سکرین یہ اینڈ سکرین کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک ٹیٹوریل بنا ہوا واش ٹائم کے حوالے سے آپ کے پچھلے اٹھائیس دنوں میں سب سے پیترین کونسی ویڈیو گئی ہے یہ گئی ہے چھ اشاریہ چھ ہزار گھنٹے واش ٹائم ملے اس کے اوپر آپ کو پانچ اشاریہ چھ ہزار گھنٹے واش ٹائم ملے ٹھیک ہے دوستو یہ چیزیں ذرا غور سے دیکھیں اور پلیلسٹ کے حساب سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں پلیلسٹ کے حساب سے آن لائن ارنگ والی جو ہے وہ سب سے زیادہ یوز ہوئی ہے کامیاب نوجوان پروگرام والی جو ہے وہ اتنی یوز ہوئی ہے اتنے پرسنٹ استعمال ہوئی ہے ٹاپ کارڈز کی بات کی جائے تو یہ کارڈز میں نے شاید لگائی نہیں ہے آج تک کسی ویڈیو میں لیکن اینڈ سکرین کیا ہوتا ہے یہ اینڈ سکرین کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کے ویوز انکریز ہو جاتے ہیں آپ کے ویوز جو ہیں وہ جو آپ کی ویڈیو گروہ نہیں کر رہی فار ایسی ویڈیو ہے جس کے اوپر ٹوٹل چار پانچ سو ویوز ہیں اور ایک میری ویڈیو ایسی ہے جس کے اوپر میرے لاکھوں میں ویوز ہیں تو اس لاکھوں والی ویوز کے اندر میں اپنی یہ والی ویڈیو ایڈ کر دیتا ہوں جس کے اوپر تین چار سو ویوز ہیں تو ظاہر لاکھوں والی جب لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اینڈ پر میری یہ والی ویڈیو ان کو شو ہو جائے گی تو وہ اس کے اوپر بھی کلک کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ سکرین سے اس ویڈیو کے اوپر 297 ویوز آئے ہیں اور یہ باقی سی مور پر بھی کلک کریں تو یہ آپ کو سارے بتا دے گی کہ اینڈ سکرین سے کس کے اوپر کتنے ویوز آئے ہیں سمجھے دوستو یہ آپ کو سارا کچھ کھول کے بتا دے گی تو یہ دوستو بہت ہیلپ فل چیز ہے اس کو سمجھیں جتنا ہو سکے سمجھیں اگر آپ کو اس میں کوئی ایکسٹرا چیز بتا ہے تو کومنٹ میں بتائیں مجھے بھی بتائیں میرے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ میں بھی ابھی تک کمپلیٹ اس کے اندر نہیں گو سکا کمپلیٹ نہیں جان سکا کہ یہ انیلیکٹکس کے اور کیا کیا فیچرز ہیں تو جتنے مجھے پتا تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جو آپ کو بتا ہوں وہ آپ کومنٹ میں ہمارے سے شیئر کر دیں تاکہ سب کے لئے ہیلپ پولو ویڈیو کو لائک کرنا مت پولیے گا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جازت دیں اللہ حافظ پاکستان سندہ بار